اگر دس لاکھ لوگ آ گئے ائرپورٹ پر تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور شرارت کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں سب کو چھوڑ کر صرف بریانی تھوڑی کھانے جائیں گے نواز شریف ایک بندہ پانچ ہزار کے برابہ کیونکہ پینسل نواز شریف کی واپسی کینسل اس لیے تو پھر تو میعہ صاحب کبھی آئیں گے ہی نہیں اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالچتان ہمارے ساتھ ہیں نواز شریف کو رات کے اندھیرے میں کیا دکھایا جائے گا دو سینئر صحافیوں نے اہم انکشافات کر دی ہیں اس پر بات کریں گے اور شادیوں والی بات پر جعوید لطیف صاحب جو ہیں ان پر شدید تنقید کی جاری ہے دولائی کی جاری ہے سوشل میلیا پر خاص طور پر انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اکتوبر میں چونکہ پاکستان میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے تو اسی لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر دس لاکھ لوگ آ گئے ائرپورٹ پر تو یہ تو نہیں آ پائیں گے کیونکہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے اور اس کے بعد تو یہ ممکن نہیں ہوگا تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مینارے پاکستان پر میعہ صاحب کا استقبال کیا جائے اور اس کے بعد پھر جعوید لطیف صاحب کی جو دھلائی کیے لوگوں نے شروعات کرتے ہیں سید اقرار الحسن صاحب سے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں اکتوبر میں ہوگا کیا کہ پانچ لاکھ لوگ تو کم از کم کیونکہ جعوید لطیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شادیوں کا سیزن ہے اکتوبر میں تو اسی لیے پانچ لاکھ لوگ اگر ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں باقی کے پانچ لاکھ لوگ ہیں وہ تو آ جائیں گے وہ آ جائیں گے میعہ صاحب کے استقبال کے لیے تو اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اور شرارت کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں پانچ لاکھ لوگ ہوں گے لڑکی والوں کی طرف سے پانچ لاکھ لوگ ہوں گے لڑکے والوں کی طرف سے تو یہ دس لاکھ لوگ ہوئے تو میعہ صاحب کے استقبال کے لیے جتنے لوگ آنا چاہ رہے تھے تو ایک بھی نہیں آئے گا تو یہ ایک ہنسی سے برپور جب ہی تو جعوید چودری صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو رات کے اندھیرے میں لائے جائے گا اس پر بات کریں گے کہ رات کے اندھیرے میں ان کو کیا دکھایا جائے گا لیکن اس سے پہلے جعوید لطیف صاحب کی یہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ وسیم مدامی صاحب کے شو میں کہ شادیوں کا سیزن ہے اس لیے نواز شریف کے ائرپورٹ استقبال کا پلان کینسل کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہیں سارا لاہور بند ہو جائے گا اور اس بیان کے بعد جو ان کی خوب دھولائی ہوئی ہے کیونکہ شادی میں کیا ہوتا ہے بریانی ہوتی ہے کورما ہوتا ہے کاجر کا علوہ ہوتا ہے اب لوگ اتنا سب کو چھوڑ کر صرف بریانی تھوڑی کھانے جائیں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور کومنٹ اسداللہ خان نے جو کومنٹ کیا کہ جنوری فروری بھی شادیوں کا سیزن ہوتا ہے معلوم نہیں نون لیک الیکشن کی کیمپین بھی کرے گی یا نہیں اس کے علاوہ سید زیشان عزیز نے تفسرہ کیا کہ میاں صاحب کی واپسی پر دس لاکھ لوگوں کو لانے میں شادیوں کا سیزن رکاوٹ بن گیا لوگ شادیوں میں مصروف ہوں گے اس لیے ائرپورٹ مت آئیں فہیم اختر صاحب کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی جو مشکل میں دکھائی دے رہی ہے اگر آئے بھی تو ان کے استقبال کے لیے آنے والا ایک بندہ پانچ ہزار کے برابر ہوگا کیونکہ اس وقت شادیوں کا سیزن چلا ہوگا مقدس فاروق آوان صاحبہ لکھتی ہیں کہ اکتوبر شادیوں کا سیزن ہوتا ہے اس لیے نون لیگ نے طویل سوچ و بچار کے بعد وسیطر مفاد وسیطر قومی مفاد میں نواز شریف کا استقبال محدود کر دیا نون لیگ نے لوگوں کو ائرپورٹ پر آنے سے منع کر دیا البتہ مین آرے پاکستان جلسے پر آنے والوں کو بریانی لازمی ملے گی اس کے علاوہ مزم اللہ علیہ السلام صاحب نے لکھا کہ پہلے گرمی کی وجہ بتائی نہیں آنے کی اب سنا رہے شادیوں کا سیزن آڑے آ رہا ہے زہرہ لیاقت صاحبہ نے لکھا کہ میاں صاحب انقلاب لانے ہی والے تھے کہ شادیوں کا سیزن آ گیا تاریخ حنیف صاحب نے لکھا کہ اکتوبر میں شادیوں کا سیزن ہوتا ہے اس لیے ہم ریلی نہیں نکالیں گے کیونکہ قورمان چھوڑ کر لوگ سوکھی بریانی کھانے تو نہیں آئیں گے نا کسی نے کہا کہ بولو پینسل نواز شریف کی واپسے کینسل ون ملین انقلاب کینسل تو یہ سارا ماجرہ ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی رکاوٹ کی وجہ جو بننا ہے اور جعوید لطیف صاحب کے اس بیان کے بعد شدید تنگیت کی گئی اور سوشل میڈیا پہ صحیح دھلائی کی گئی ہے ان کی غریدہ فاروقی صاحب نے بھی کہا جب نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ دی گئی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف بھی جس تاریخ کو واپسی کا اعلان کر رہے ہیں وہ حتمی نہیں ہے میں پہلی بھی کہہ چکی ہوں یہ بات کہ جس تاریخ کا اعلان کیا گیا نواز شریف اس تاریخ کو واپس نہیں آئیں گے اور میں آج بھی اپنے موقع پر قائم ہوں کہ میاں نواز شریف اس تاریخ کو واپس نہیں آئیں گے جو تاریخ دی جا چکی ہے میاں صاحب کی جو تاریخ ہے اکیس اکتوبر دو ہزار تیئیس ٹھیک ہے انہوں نے اکیس اکتوبر کہا ہے یہ تھوڑی کہا ہے کہ دو ہزار تیئیس میں آئیں گے اکیس اکتوبر کہا ہے دو ہزار چوبیس میں اکیس اکتوبر کو میاں صاحب آ سکتے ہیں میاں صاحب ان دنوں جو زندگی گزار رہے ہیں کبھی کیف سی جاتے ہیں کبھی میک ڈونلڈ جاتے ہیں کبھی آپ یہ دیکھیں کہ میاں صاحب واک کرنے جاتے ہیں میاں صاحب کافی پینے جاتے ہیں اور اب تو مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب بھی وہیں ہو گئے ہیں پہنچ گئے ہیں بلکہ اور وہیں کے ہی شاید نہ ہو جائیں شہباز صاحب تو جاتی رہتے ہیں مریم صاحبہ کا البتہ یہ شیڈول پلین تھا لیکن اس میں بھی زیادہ تر جو باتیں ہوں گی میاں صاحب کی واپسی کے متعلق ہوں گی کہ میاں صاحب جب آئیں گے ہم نے جو تھمنیل پر لکھا ہوا کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو ان کو رات کے اندھیرے میں کیا دکھایا جائے گا یہ انکشاف کیا ہے جعوید چودری صاحب نے جعوید چودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میاں صاحب اتنے لوگ کٹھے نہیں کر پائیں گے میاں صاحب اتنے لوگ کٹھے نہیں کر پائیں گے کہ نون لکھ کو پہلی بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ شاید ان کے ساتھ نہیں آئیں گے پہلے انہوں نے دیکھیں اس بات پر کیا کہا پہلے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی کہ عام طور پر جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں فلوپ ہوتے ہیں فلوپ شو ہوتے ہیں سب کے تو ان کے جو شوٹس بنایا جاتے ہیں کسی کا ڈرون شوٹ بنا لیا کسی کا ایک ایسا شوٹ اس کا انگل ایسا رکھا گیا اس فوٹو کو بنانے کے لیے تاکہ لوگ زیادہ نظر آئیں یا نسبتاً بہتر فوٹو آئے تو یہ کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں یہ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو جلسے کیے اور عمران خان صاحب نے جو جلسے کیے مقابلہ ہو مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا وہاں دس لاکھ لوگ ان کے لیے کٹھے کرنا مشکل ہو گیا اب ان کے فیزنس دیکھیں کہ شادیوں کا فیزن ہے کبھی گرمی ہے دیکھیں یہ اب کیا اس لیے تو پھر تو میاں صاحب کبھی آئیں گے ہی نہیں تو اگر کہیں کہ دس لاکھ لوگ ہیں ان کا موٹ نہیں ہے میاں صاحب کے لیے اکیس اکتوبر کوئی دس لاکھ لوگ شادیوں میں سے لے جائیں گے نہیں تمام تر لوگوں کا یہ فیصلہ ہے بلکہ پورے لاہور نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اکیس اکتوبر کو آ رہے ہیں تو اکیس اکتوبر کو پورے لاہور والوں کی شادی ہیں پورے لاہور والوں کی شادی ہیں تو ان شادیوں میں مصروب ہوں گے اور جاوے نتیف صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہتے کہ عوام کو پریشانی ہو میرے آنے سے اس لیے میں اسی لیے اسی لیے یہی تو پورا کھیل ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب آئیں نا میاں صاحب آئیں نا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ شادیاں کر کے بیٹھے ہیں اپنے گھروں اپنے بچوں کے ساتھ جاوے چودری صاحب نے بھی کچھ انکشاف کیا کہ رات کے اندھیرے میں انہیں لائے جائے گا منارے پاکستان میں وہ آئیں گے اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں ایک تو اگر وہ آئے ائرپورٹ پر تو ان کو تو پتا ہے کہ لوگ تو آئیں گے نہیں اور یہاں شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کے بڑوں نے ایک پلین مرتب کیا ہے کہ میاں صاحب کو بے عقوب بنا جائے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہر ائرپورٹ پر تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا میرے سامنے یہ کیا ہو رہا ہے پھر ان کو بتایا جائے گا نہیں صاحب یہاں نہیں ہے آپ کا استقبال آپ کا استقبال تو ہے مینار پاکستان رات کا اندھیرہ ہوگا لائٹس جلا دی جائیں گی اور میاں صاحب آئیں گے میاں صاحب دیکھیں اتنے لوگ ایڈے لوگ تو میاں صاحب خوش ہو جائیں گے جیسے ہی میاں صاحب خوش ہوں گے تو پتا یہ ہوگا کہ یہ تو جلسہ اتنا فلو ٹیلیویجن پر خبریں چلیں گی صاحب یہ تو کوئی اتنے لوگ ہی نہیں تھے کوئی دس ہزار بھی نہیں تھے بیس ہزار بھی نہیں تھے مطلب آپ پوری سرکاری مشینری کو حرکت میں لائیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد اور آپ یہ کہیں کہ ان کا محض ایک اعلان آیا ہے اب میاں صاحب کے لئے جو ہم نے کوششیں کی تھی وہ رنگ لائیں مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میاں صاحب کی جو واپسی ہے اس کے لئے جو تیاریاں ہیں زور و شور سے جاری ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں جبکہ شہباز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تو 21 اکتوبر کو ہی واپس آئیں گے جبکہ جب وہ واپس آئیں گے مینار پاکستان لاہور میں ان کو لائٹس کی ذریعے بے وقوق بنانے کا پلین بنا لیا گیا ہے نور لیکی قیادت نے یہ پلین بنایا ہے یہ شرط ہے کہ وہ 21 اکتوبر کو آئیں تو اور 21 اکتوبر 2023 کو اگر آئیں تو اگر میاں صاحب آئیں اس کے بعد پھر یہ بہت بڑا جلسہ ہو یہ ایک تو خیالی پلاو جیسی باتیں ہو گئی ہیں کیونکہ میاں صاحب نے آنا ہے اس کے بعد پھر عدالتوں کا سامنا کرنا ہے اپنے آپ کو سرینڈر کرنا ہے تو یہ بہت آگے کی چیزیں ہیں ابھی عشق امتہ اور بھی ہیں صحیح ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالسطان ہمارے ساتھ تھے اجازت دی جی اللہ حافظ